السلام علیکم کیسے سب امید کرتی ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے جی آج کارڈو ٹوٹوریل ہے بہت سپیشل ہے سپیشل ان لوگوں کے لیے جن کو ایک اپ کرنا بلکل بھی نہیں آتا تو ان کے لیے بہت ہی ایزی ٹیکنیک ہے اگر وہ ویڈیو کو پورا واج کرے تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا واج کرنا ہے اند تک دیکھنا ہے اس کی بلکل بھی نہیں کرنا تو دیکھیں جی یہ میک اپ ہے جو میں نے سکیچ کے اکارڈنگ کیا ہے بہت ہی خوبصورت سا لوگ ہے اور بہت ہی ایزیلی میں نے یہ لوگ کریٹ کر لیا ہے آج کے ٹوٹوریل میں ہم لوگ آئی کے جو پارس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے میک اپ کے حوالے سے تاکہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنا یا کرنا آسان ہو جائے تو چلیں جی ٹائم کو ویسٹ کیے بھی نہ چلتے ہیں ہم لوگ اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے جی یہ سینٹر والا جو ایریا ہے نا اس کو ہم بولیں گے آئی لیڈ جہاں پر ہم مین شیڈ اپلائی کرتے ہیں یا گلیٹر جہاں پر ہم اپلائی کرتے ہیں یہ وہ ایریا ہے اس کے بعد جی یہ ہے ہمارا آوٹر کارنر جہاں پر ہم ڈاک شیڈ اپلائی کرتے ہیں اپنی آئی کو شیپ دینے کے لیے یا سمجھ لیں کہ تھوڑا سا ڈیپ کرنے کے لیے یہ انر کارنر ہے اور یہ ہماری لیش لائن جہاں پر ہم دیش اپلائی کرتے ہیں یا آئی لائنر اپلائی کرتے ہیں یہ ہوگی جی ہماری برو بون جہاں پر ہم ہائی لائٹر اپلائی کرتے ہیں برو بون کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور اس کے بعد جی یہ ہمارا پارٹ ہو گیا کریز لائن اس کو ہم کریز لائن بولتے ہیں جس کو ہم ضرور ہی پرامیننٹ کرتے ہیں شیر کے ساتھ اور یہ ہمارا ہو گیا تیار ڈگٹ جہاں پر ہم لوگ جو ہیں ہائی لائٹر اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے آئی کے ہو گئے پارٹس تو اس کے اکارڈنگ آپ ہم لوگ میک اپ کریں گے بہت ہی ایزی ہوگا آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلے جی ہم نے لینا ہے یہ شیر ہے محرون سا اس کو ہم اپلائی کریں گے اپنی کریز لائن پر یہ ہے ہماری کریز لائن جو ہم نے سکیچ میں ڈراؤ کی تھی تو اس کو ہم اچھی طرح سے جو ہے شیر کو اپلائی کریں گے اس کے بعد اس کو بلینڈ کریں گے جو کہ موسٹ ایمپورٹنٹ پارٹ ہے آئی میک اپ میں کریز لائن کو ہائی لائٹ کرنا بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے چاہے سمال آئیز ہوں یا خوڑیڈ آئیز یہ سٹیپ تو لازمی کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا ہو گیا آؤٹر کارنر جہاں پہ ہم وی شیپ میں جو ہے نا آئی شیڈ اپلائی کرتے ہیں آؤٹر وی ہم اس لیے بولتے ہیں اس کو کیونکہ جب ہم شیڈ اپلائی کرتے ہیں نا تو یہ وی شیپ میں بنتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس لیے ہم اس کو آؤٹر وی بولتے ہیں تو لیکن اس کو یہ مین جو پارٹ ہے یہ ہمارا آؤٹر کارنر ہوتا ہے اس کے بعد جی یہ ہمارا انر کارنر ہو گئے یہاں بھی ہم وی شیپ میں جو ہے آئی شیڈ کو اپلائی کر رہے ہیں بلیک آئی شیڈ ہو ہے سکیچ کے اکارڈک ہی اپلائی کر رہے ہیں یہ وی شیپ میں ہو گا اس لیے انر وی بھی اس کو بولا جاتا ہے تو اچھی طرح سے ہم نے اس شیڈ کو جو ہے اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے ان دونوں کو ٹیچ کر لینا ہے بہتی ہلکے ہاتھ سے اس کے بعد جی اچھی طرح سے اس کو ہم نے بلینڈ کر لینا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹوی سکیچ بلکل ویسا ہی جو میک اپ ہو رہا ہے اس کے بعد جی یہ آئی لیٹ ہے ہمارا یہ یہاں پر ہم بھی دی ہلپ او فنگر پینک شیڈ شیڈ اس کو اپلائی کیا ہے برو بونڈ جو ہے اس کو ہم نے ڈال آئی شیڈو کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہے بہت اچھے سے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد ہلکہ سا بلینڈ کر لینا ہے تو اس سے ہمارا جو لک ہوتا ہے بہت ہی نیٹ اور بہت ہی خوبصورت سا تھوڑا سا اٹھ کے آتا ہے میک اپ جو ہے ہمارا چیتہ سے پرومیننٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہمارا ٹیر ڈکٹ ہے یہاں ہم نے ڈال آئی شیڈو کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے لوئر لائن جو ہے یہاں پر میں نے لگایا ہے بلیک آئی شیڈو تھوڑا سا سموکی لک کرنے کے لیے اور اس کو تھوڑا سا میں نے آوٹر کارنر کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے دونوں شیڈز کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کے بعد جی میں نے سوچھا تھوڑا سا میک اپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے یہاں پر ہم شیمر بھی اپلائیں کرتے ہیں تو میں نے لیا ہے سلور شیمر وہ اپلائی کیا ہے میں نے بتایا تھا کہ اس ایریا میں ہم شیمر یا مین آئی شیڈو اپلائی کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہاں ای لیڈ پہ ہی میں نے دونوں شیڈز مطلب شیڈ اور شیمر اپلائی کیا اس کے بعد لوئر لائشز کو کیا ہے جی مسکارا جو کہ یہ سٹیپ تو مس کرنے والا ہے ہی نہیں اس کے بعد جی آٹیفیشل آئی لائشز ہم نے کر لی ہیں اپلائی تو اس سکیچ کے اکارٹنگ دیکھے سے میں نے میک اپ کیا ہے کتنا خوبصورت اور ایزیل ہی میک اپ ہوا ہے کچھ بھی اس میں مشکل نہیں تھا جن کو میک اپ بلکل بھی نہیں کرنا تھا وہ اگر آئی کے پارٹس کو سمجھ لیں تو میک اپ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جی مزید انفارمیشن کے لیے آپ لوگوں نے جو نیو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا اس کے ساتھ جی اجازت دیجئے اللہ حافظ